موضوع ہے آپ میرا نام ملوجت عبال ہے جی میں نیدر پالی کا ترمچاری سنگ سے راجعہ کرمیٹی ست سے ہوں اور فرصہ جلا سے جلا پرنایا آج ہمارا پریس کانفرنس کا جو مدعہ ہے وہ سرکار دوارہ کی ہوئی ہٹ درمی اور بادہ خلافی ہیں ہم نے بار بار یاپن کے مادیم سے سرکار کو چتایا ہے لیکن سرکار ترمچاریوں کے مدعوں کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتی جیسے کی تیرہ چودہ جون کو ہم نے ڈی ایم سی صاحب بیمات جم سے ہمارے نکائے منتری جی کو یاپن سوپا لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی اس کے بعد ہم نے 20 جون کو مکھے منتری جی کو ہمارے ڈی سی صاحب بیمات جم سے یاپن سوپا اس کے بعد ہمارے مکھے منتری جی یہاں آئے بھی لیکن کرمچاریوں کے مجدے پہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی چکتی ساتھی ہوئی ہے چاہے وہ کھٹل ساتھ تھے چاہے سہنی ساتھ ہیں کرمچاریوں کے مجدوں کے اوپر کبھی انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی اس کے بعد ہم نے 23 تاریخ جو کی ایک مہینہ پہلے ہم نے نکائے منتری جی کو یہ میسیز دیا ہوا تھا کہ 23 تاریخ کو آپ کے پاس ہمارا ماس ڈیپورٹیشن آئے گا اور آپ سے کرمچاریوں کے مجدوں پہ جو سرکار دوارہ لیٹرزاری کیے گئے ہیں اور جو جاری نہیں کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ویچار ورمش کیا جائے گا اور کرمچاری کی جو جائز مانگے ہیں ان کے لیے لیٹرزاری کروانے کا کاریخ لیکن انہوں نے وہاں سے ہمیں یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ منتری جی ابھی یہاں ہے نہیں تبکہ اس سمیں نہ تو سرکار کی کوئی میٹنگ اور نہ ہی ان کا کوئی کہیں پروگرام تھا اس کے بعد جب کرمچاریوں دوارہ وہاں نارے بازی کی گئی تو ان کی گھرمپتمی جی باہر آکے انہوں نے گیاپن لیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ آشواشن دیا تھا کہ پانچ تاریخ تک آپ کو نکائے منتری جی سے ملوا دیا جائے گا اور آپ کی مانگوں کا سمدھان نکوا دیا لیکن ہم نے چار تاریخ کو ان سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی میں بھول گئی تھی اور آج آپ کی جو بات کیا ہم نے چھے تاریخ تک ان کی ویٹ کی چھے تاریخ کو ہمارے راجے بردان نارے شاستری جی نے راجے کی بیٹھک بلائی جس کے اندر یہ نرنے لیا گیا یہ سرکار جو اپنی ہٹ درمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کرمچاری اب جو آنے والی بارہ تاریخ ہے اس میں جو سرکار دوارہ ایک نیا ایپ ڈاؤنلوڈ کروایا جا رہا ہے ہر نیزر پرسنز نیزر پالکاؤں کو جو انہوں نے لانچ کیا ہے 311 جس کو صرف اور صرف صفائی کرمچاری کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس سے سرکار کا جو نظریہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ہو رہا ہے بھی جو صفائی کرمچاری ہیں وہ چور ہیں صفائی کرمچاری ہی سب صفائی کرمچاریوں کے اوپر یہ جو انہوں کی یہ جو نیا قانون لاغو کر رہی ہے سرکار اپنے اس کے ویروہ میں ہم نے بارہ تاریخ کو ایک دوردار پردرشن کرتے ہیں اور جو انہوں نے جو لیٹرزاری کیا ہے اس کو جڑایا جائے گا اگر سرکار پھر بھی نہیں مانتی ہیں تو 21 تاریخ کو پروہ تک کے اندر ہماری راجعہ کمیٹری کی پیٹک بلائی جائے گی اس کے اندر جو ہمارے نیرے شاستری جو فیصلہ لیں گے اس کے اوپر فون چلایا جائے گا چاہے وہ اگامی ہر تارکہ ہو جو بنای جائے جی وہ پہلے بارہ تاریخ کو دیکھا جائے گا اس کے بعد رسائی میں بھی کس کو ہوگا دوسری جو سرکار نے ابھی جو تنخواہ پڑھانے کا کارے کیا ہے جو گرامن کرمچاریوں کی سولہ ہزار روپے کی ہے اور شہری کرمچاریوں کی سترہ ہزار روپے کی ہے تو میں آپ کے مادیم سے ہمارے مکھے مندری جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کے لیٹر دوارہ ہی دوہزار سترہ سے کرمچاری سولہ ہزار نو سور پہ پہلے سے لے رہے ہیں تو سترہ ہزار میں بڑھائی گئی ہے تو یہ کرمچاریوں کے ساتھ جو سرکار دوارہ بہت بھدہ مزا کیا گیا ہے کیونکہ سور پہ بڑھائے ہیں اگر یہ بڑھوٹری ہوتی بھی ہے تو ہم یہ پیسہ ان کو سی ایم بند میں واپس کریں گے ہم نہیں لینا جاتے کیونکہ لگرپالی کا کرمچاری سنگھ نے بار بار ان سے یہ مانگ کی ہے جو کچھے کرمچاری ہیں چاہے وہ ٹھیکا کے ہیں چاہے وہ دوڑ کو دوڑ کے ہیں اور چاہے وہ پیرول کے کرمچاری ہیں جب تک وہ کچھے ہیں ان کو چھپیس ہزار روپے بیتن دیا جائے جب جو ان کا گزارہ کھٹا سے چلے لیکن سرکار اس مانگ کو نہ مانتے ہوئے صرف اکھواروں میں اور ٹی وی چینلوں پہ واوائی ہٹنے کے لیے یہ سرکار یہ کر رہی ہے کیونکہ عام آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سرکار کیا دے رہی ہے اور کیا نہیں دے رہی ہے سرکار بار بار یہ کہتی ہے لیٹرزاری کرتی ہے کہ کچھے کرمچاریوں کو ہم نے پکا کر دیا ہے اور آگے بھی ہم کرمچاریوں کو پکا کیا جا رہا ہے سرکار دورہ لیکن میں آپ کے مادم سے یہ عام جن کو بتنا چاہتا ہوں سرکار سوائے اخباروں کے اور کہیں بھی کسی بھی کرمچاری کو نہ تو انہوں نے پکا کیا ہے اور نہ ہی یہ پکا کرنا چاہتی ہے صفائی کرمچاریوں کا شوشن ہو رہا ہے سرسا شہر جو کی تین جنوں کے اندر بانٹ دیا گیا اس نیشے میں ہم نے ودایق جی سے بھی بات کی ہمارے دگل جی سے بھی بات تھی بھی اس شہر کو آپ جو سوچ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے ٹھیکے میں نہ دو جبکہ سرکار سے ہماری وارتہ بھی ہوئی ہوئی ہے بھی صفائی کا کارے ٹھیکے پر نہیں دیا جائے لیکن پھر بھی ایک گھنٹے کی وارتہ کے بعد بھی ان کے سمجھ میں نہیں آیا بھی شہر سرسا کا کس میں بھلا ہے اور کس میں ان کی بڑائی ہے آج شہر کا جو 75% بھاگ ٹھیکے داروں کو سوپ دیا گیا ہے جہاں لگ بگ دو سو سے ڈھائی سو کرمچاریوں کے آفشکتہ تھی آج وہاں 35 کرمچاریوں سے کارے لیا جا رہا ہے تو صفائی جو ہے شہر سرسا کی ایک دم سے ٹھپو گئی ہے جو کین ٹھیکے داروں کی وجہ سے ہوئی ہے میں آپ کے مادیوں سے سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے جب لیٹر زاری کیا تکی بھرتی تھا تو اس کو کی کی کیوں نہیں آج شرسا شہر کو لگ بگ ساڑے پانسو سے 600 صفائی کرمچاریوں سے آفشکتہ ہے جب کی شرسا شہر نے کچھے اور پکوں کو بھینا تھا صرف دو سو تین صفائی کرمچاری ہیں جس میں سے کچھ جو انہوں نے بیگار پرتھا پر لگائے ہوئے ہیں ہم نے بار بار یہ مانگ کی ہے بیگار پرتھا کو بھی بند کیا جائے تو سرکار اگر سمیں رہتے اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ کے اور کرمچاریوں کے مدنوں پر بات نہیں کرتے تو اس کا خامیازہ کہیں نہ کہیں نے آنے والے ان الیکشنوں میں بھوکنا ہوئے ہیں